انٹرنیشنل ٹرکٹ کے دروازے کھل گئے آئی سی سی کا ستمبر میں ورلڈ الیون بھیجنے پر غور جائلز قرار کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو شکست دے کر انٹرنیشنل ٹرکٹ لٹ آئیں گے دور آئے ویسٹ انڈیز کے لیے مصباں کفتان مکرر سیلیکشن کمیٹی نے پی ایس ایل کے دس بہترین کھلاریوں کی فہرز تیار کر لی کامران اکمر کی شمولیت کا امکان حسن علی گجرانوالا پہنچے تو 24 نیوز نے پرتپاق استقبال کیا مٹھائیاں تقسیم کیک بھی کٹا گیا قوم کو ورلڈ کپ کا توفہ دینے کی خواہش 24 نیوز نے پی ایس ایل فائنل وطن پر قربان ہونے والوں کے نام کیا وزلالہ پنجاب نے بھی پانچ مارچ شہدہ اور غازیوں سے منصوب کر دیا پاکستان میں دہشت گرد بھیجنے والوں نے پاکستان سے مدد مانگ لی بھارت اور افغانستان مان گئے دہشت گردی بڑا خطرہ ہے مل کر لڑنا چاہیے پاکستان نے 25 روز بعد آج سے دو روز کے لیے پاک افغان بورڈر کھولنے کا فیصلہ کر لیا پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کو واپس بھیجا جائے گا محمد ایجنسی میں سرحد پار سے حملے کا پاک فوج نے بھرپور جواب دیا چھے اہم دہشت گردوں سمیت پندرہ ام دشمن جہنم واصل آئی ایس پی آر کا بیان کورم ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں کردم تحریک طالبان پاکستان حافظ دولت گروپ کا کارندہ بلال حلاق قائم مقدمات میں مطلوب تھا سانہائے چہرنگ کروچ لاہور کے حملہ آور کے چہرے کی سرجری مکمل حملہ آور کا پاکستان میں کوئی شناختی کارڈ نہیں بنا کراچی میں سی ٹی ڈی کے مقابلے میں حلاق دہشت گرد دلدار چاچا بدنا میں زمانہ ٹارگٹ کرر اسحاق بوابی کا سسر نکلا ملزم بم بنانے کا ماہر تھا کراچی میں سی ٹی ڈی کی تحویل سے ملزم فرار اہلکار قائدہ باد میں کھانا کھانے رکے تو ملزم بھاگ گیا غفلت برتنے پر افسر گرفتار دہشت گرد کیسے بنتے ہیں سی ٹی ڈی اس دن نے کھوج لگانے کا فیصلہ کر لیا ہسٹری جمع کی جائے گی ہائے پروفائل ہم دشمنوں سے پچیس سوالات کیے جائیں گے ٹرمپ نے نئے متنازع اگزیکیٹیو آرڈر پر دستخط کر دیئے چھے مسلم ملکوں پر سفری پابندیاں برقرار عراق پابندیوں والے ملکوں کی فہرست سے خارج دائش کے بچے کچے دہشت گرد عراق سے بھاگنے لگے عراقی فوج کا موصل سے مزید علاقوں پر قبضہ کئی مقامات پر شدید لڑائی آصف علی زرداری نے فوجی عدالتوں کی حمایت کر دی ایک سال کی توسی پر تیار نو تجاویز بھی لے آئے پنجاب اور سندھ رینجرز کے اختیارات میں فرق پر پارلیمنٹ جانے کا اعلان عامرانہ دور میں حالات دیکھ کر بہت دکھ ہوتا سات سال جلاوت نہیں کاتی اسباب کا آج تک علم نہیں ترقیاتی منصوبے تیزی سے مکمل ہو رہی ہیں وزیراعظم کا کوئت میں خطاب الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف میں تھن گئی امران خان کا ادارے کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان الیکشن کمیشن کا انتخابی اصلاحات کمیٹی کا مکمل بائیکارٹ گجرامالہ میں پولیس سوتی رہی ملزم رکھوالی کرنے لگ گئے ملزم فرار ہو سکتا تھا 24 نیوز کی ٹیم پہنچی تو اہلکار خواب غفلت سے بیدار ہوئے کراچی میں ناغن چورنگی پر آٹھ ہنچ قطر کی پائپ لائن پھٹ گئی بدبو سے جینا محال لاہور میں بی بی پاک دامن کے اوز کی تین روزہ تقریبات کا آغا زارین اور اقیدت مندوں کی بڑی تعداد کی مزار پر حاضری